آج کے بعد آپ کا گندہ ہوا آٹا اس شدید گرمی میں نہ خراب ہوگا نہ کالا پڑے گا ایک ہفتہ بھی فریج میں پڑا رہے گا تو ریزلٹ آپ کو فریش اور تازہ آٹے والا ہی ملے گا اور کچھ ایسی ٹپس جو آپ کے لیے لائف چینجر ثابت ہوں گی تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک ضرور کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب کیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے ٹپ اس طرح کے گلاسز کے کبر ہمارے گھروں میں بیکان پڑے رہتے ہیں جبکہ یہ کافی ساری چیزوں کو سمیٹنے کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہیں گھر کی کافی بکری ہوئی چیزیں اس میں سما سکتی ہیں جب وہ وقتیں ضرورت ہمیں ملتی نہیں جیسے نلکیاں بٹن وغیرہ اور موبائل کے چارجر جو بکرے پڑے رہتے ہیں اور ان کو دیکھ کر کافی گھر بکرا ہوا محسوس ہوتا ہے تو یہ بہت سانی اس میں ہم سلیکے سے رکھ سکتے ہیں اور اگر کہیں ٹرائول کرنا ہو تو ہم ان کو انہی گلاسز کے ڈبوں میں جو ہے کیری کر کے لے جا بھی سکتے ہیں اور اس طرح سے ان کی وائر اور سوچ بھی محفوظ رہیں گے اور ہمارے لیے ان کو کیری کرنا بھی آسان ہوگا چونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چارجر جو ہے ہم اگر کہیں پر ٹرائول کرتے ہیں تو یہ ہم گھر پر ہی بھول جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ان ڈبوں میں ان چارجر کو سمیٹ کر رکھیں ایک تو یہ ہم گھر پر بھولیں گے نہیں اور دوسرا ان کو بہت سانی ہم ڈھوٹ بھی سکیں گے جس بھی بیگ یا ہم جس بھی ہینڈ کیری میں اس کو رکھیں گے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت وقت ضرورت ملتی ہی نہیں تو اس طرح سے آپ ان ڈبوں میں کیری کر کے رکھیں ان سب چیزوں کو جیسے کہ نلکیاں بٹن وغیرہ تو وہ بوقتیں ضرورت ایک تو مل جائیں گے ٹائم پر اور ایک ہمارے ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور دوسرا کام بھی بہت پر فیکٹ ہوگا امید ہے میری ایٹ پچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چہرے کے ہاتھ پاؤں کو گھورا چٹا کرنے کی ایسی ریمڈی چیئر کروں گی جسے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور اس کو ایک ہی بار استعمال کر لینے کے بعد ہر کوئی آپ سے یہی کہے گا کہ کیا وائٹننگ انجیکشن لگوایا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا نیم کرم دودھ ایک بول میں ایٹ کروں اور اس میں چار سے پانچ موندے لیمو کے جوس کی شامل کر دیں تھوڑی دیر پڑا رہنے دیتا اس دودھ کو تاکہ یہ صحیح سے پھٹ جائے جب یہ دودھ پھٹ جائے تو اس کو چھان لیں اور اس کا پھٹا ہوا پورشن یعنی کہ یہ گاڑا دہی بول میں واپس ٹال دیں پھر اس میں تھوڑا سا ٹودھ پیسٹ ایٹ کر دیں اچھی طرح سے مکس کریں اب اس مکسچر کو اپنے ہاتھ پاؤں چہرہ گردن جو بھی حساب کو وائٹ کرنا ہو وہاں پلائی کریں پھر دس منٹ مساج کرنے کے بعد چھوڑ دیں جب یہ ڈرائی ہو جائے تو تازہ پانی سے دھولیں اس مکسچر کو یقین کریں آپ اس ریمیڈی کا ریزلٹ دے کر میری طرح خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور اس ریمیڈی کا ایک ہی بار استعمال آپ کا جو ہے وہ ہنڈر پٹسن ریزلٹ دے گا یعنی کہ آپ کی کالی سیاہ سکن والی پٹ کو اتار پھینکے گا اور آپ کی سکن کو اور چہرے کو گورا چھٹا کر دے گا یقین کریں اس ریمیڈی کو صرف ایک ہی بار استعمال کریں تو آپ کو بہت ہی بہترین ریزلٹ ملے گا کہ آپ اس کو بار بار استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اپنے آپ کے ساتھ گرمی کے اس موسم میں جہاں لائٹ بار بار آ جا رہی ہے تو اٹھا ایک دن بھی نہیں ٹھہرتا کہ خراب ہو جاتا ہے ایسی ٹپ شیئر کروں گی جسے چاہے بجلی کتنی بار کیوں نہ آئے جائے اٹھا خراب نہیں ہوگا اور نہ کالا پڑے گا تو اس کے لیے آپ نے جتنا اٹھا گوننا ہے اس کو برطن میں نکال لیں پھر اس کے سینٹر میں تھوڑا سا سپیس پیدا کریں کسی کٹوری یا گلاس کی مدد سے یقین کر یہ اتنا زبردست میتھرڈ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اسے روٹی بھی اتنی نرم بنیں گے کہ گھر والے بلکہ باہر والے بھی راس پوچھیں گے ہر روٹی پھولی ہوئی بنے گی اور خوشبودار اس طرح سے آپ نے آٹے کے سینٹر میں اس طرح سے خالی جگہ بنا کر اس میں دو چھٹکی زیرہ ڈال دینا ہے اس طرح سے آپ کی روٹیوں کا نہ تو ذائقہ خراب ہوگا اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی فرق آئے گا یہ روٹیاں اتنی پھولی ہوئی اور نرم بنیں گی کہ ہر کوئی واہ واہ کرے گا اور ایک چھٹکی اجوائن یہ آٹے کو خراب نہیں ہونے دیں کہ اس میں خمیر جو پیدا ہو جاتا ہے وہ نہیں آئے گا ایک سے دو چھٹکی نمک اور تھوڑا سا ککنگ آئل شامل کر دیں اب آگے جو ٹپ اس کو ذرا دھیان سے دیکھئے گا اب آپ نے اس کو پہلے سارے آٹے کو ایسے ہی ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بغیر پانی ڈالے جب آٹا اچھے سے مکس ہو جائے تو آپ نے لینا ہے بلکل تھنڈا پانی اس میں اس طرح سے یا پھر پانی میں برف ڈال کر اس کو تھنڈا کر لیں اب ایسے تھنڈے پانی کے ساتھ آپ نے آٹا گوننا ہے جیسے معمول میں آپ آٹا گونتی ہیں اور پانی آپ نے اس طرح سے جگ میں ڈال کے تھوڑا تھوڑا اس میں ایٹ کرنا ہے ایک دم سے آپ نے سارا بول بھر کے اس میں نہیں ڈالنا یہ اس طرح سے بگنرز کو بھی بہت زیادہ سانی ہوگی آٹا گوننے میں اس طرح سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے آٹے میں کتنا پانی آٹ کرنا ہے اس طرح سے ڈو کو جو ہے وہ سخت رکھیں گے کیونکہ جب روٹی بنائیں گے یعنی کہ روٹی بنانے کے لیے جب پیڑا بنائیں گے تو یہ ڈو خود بخود جو ہے وہ نرم ہو جائے گی جسے روٹی پتلی بھی بنے گی اور نرم اور پھولی ہوئی پان سے چھے منٹ آٹا اچھے سے گوننے کے بعد آپ نے اسے ایک ائر ٹائٹ جو ہے وہ ڈبے میں ڈال دینا ہے اور اوپر سے تھنڈا پانی لگا دیں آٹے کے اوپر اس سے یہ ہوگا کہ یہ کالا بھی نہیں پڑے گا اور نہ اس کے اوپر جو ہے وہ خوشکہ آئے گا یعنی کہ ایک جو اس کے اوپر خوشک سا آ جاتا ہے حصہ وہ بھی جو ہے روٹی کو خراب کرتا ہے اب یہ آٹا ایک ہفتہ بھی فریج میں پڑا رہے گا چاہے بجلی آئے جائے آٹا خراب نہیں ہوگا اور یہ ٹپ جو ہے وہ ہنڈر پرسن ورک کرتی ہے میں خود آج کل اسی طرح سے آٹا جو ہے وہ گونتی ہوں یقین کریں روٹیاں اتنی نارم اور پھولی ہوئی بنتی ہیں کہ آپ حیرہ رہ جائیں گے جب آپ اس ٹپ کو ایک دفعہ آزمائیں گے اور آٹا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں اللہ حافظ